اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سمہ میں ہوں رمیزہ اور میں ہوں صدرامیر بولٹن میں خوش آمدید سب سے پہلے بات کریں گے وزیر خزانہ عصد عمر کی جنہوں نے کہہ دیا ہے کہ آخری بار آئی ایم ایف کے پاس جا رہی ہیں معاشی اشاریہ درست سمت میں ہے شادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا ہوں گے انہوں نے آج سٹاک مارکٹ کے سرمایہ کاروں کے ساتھ بیٹھت لگائے پچیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کی ساٹھ ارب ڈالر کی ایمپورٹ پین تیس ارب ڈالر کا ڈیپورٹ تھا یہ تو سب ایکنومکس کی باتیں ہیں سب معیشت کی باتیں آپ چھوڑ گئیں آپ کی بھی نانی دادی نے گھر میں آپ کو بتایا ہوگا ہم نے بھی سنا تھا کہ یہاں چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاتے میرے بھائی آپ تیزی سے بینک رپسی کی طرف سے طرف جا رہے ہو مجھے اکیس کروڑ پاکستانیوں کو بچانا ہے جس رفتار سے ہم کرنٹ ایکاؤنڈ ڈیپسیٹ رن کر رہے تھے اگر ہم اسی رفتار پہ رن کرتے رہتے نا تو آپ کی سو فیصد اور دو سو فیصد ہونی تھی ڈیویلیوشن پاکستان کی خورس پین ہو رہا ہے افکورس ڈیفرنٹ سیگمنٹس ہے سوسائٹی کے جس کو یہ پین بداش کرنا پڑا ہے لیکن ستائیس ارب ڈالر کا فنینسنگ گیپ کو اگر میں چھوڑ دوں تو اس کا جو کونسیکوینشل پین ہے اس سے کہیں زیادہ ہوگا پاکستان یہ انیسوہ آئی ایم ایف پروگرام کرنے جا رہا ہے پچھلے تیس سال میں یہ تیرہ آئی ایم ایف پروگرام ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ یہ آخری آئی ایم ایف پروگرام ہے کراچی کے سرمایہ کاروں نے وفاقی وزیر خزانہ سے خوب شکوے کیے کہتے ہیں ٹیکس ریفنڈ کے لیے ایف بی آر کی پالیسی واضن ہی ہمیں کئی ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے اسی بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں اشرف خان سے اشرف ہمیں یہ بتائیگا کہ بنیادی کیا شکوے تھے اور کیا جواب ملے سرمایہ کاروں کو جی آج وزیر خزانہ جو آ کے ملے ہیں سٹاک ایس چینج میں وہاں سرمایہ کار جو پریشان ہے اس پر سوالات اٹھائے گئے جس میں پہلا سوال تھا سرمایہ کاروں کو جو ایف بی آر کے سیل ٹیکس کے ریفنڈ ہوتے ہیں وہ ہمیں بروقت نہیں ملتے کئی کئی عرب روپے جمع ہو جاتے ہیں لیکن ایف بی آر کے لیے نہیں کرتا ہے ساتھ میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم جو انکم ٹیکس کے لیے جو سیکیروٹی ہے یعنی کہ جو ہم آدھا کرتے ہیں اس کے باوجود ہمیں ایف بی آر کی جانے سے ہمیں نوٹیس ملتے ہیں ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ جو حکومت کی غیر یقینی پالوشی کے باعث کاروباری برادری تشویش ہے ان کو کہ کیا ہونے جا رہا ہے وہ ابھی ہمیں پالیسی بتائی جائے تاکہ ہم اپنے سمائکاری کریں تو ہمیں لانگ کم پالیسی پتا چلے تو یہاں پہ وزیر خزانہ نے ان کو کلیر کیا کہ ملکی معیشت کے عادم استحقام کی بڑی وجہ پاکستان میں کاروبار کرنا مشکل کر دیا گیا ہے ایز آف دوئنگ بزنس کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہے ہیں اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ پچھلی دور حکومت میں لیکن میں ساٹھ ارب ڈالر کی ترامدات کی گئی جو پچیس ارب ڈالر کے ایکسپورٹ ہوئی تھی تو ہمارا کرن اکان خسارہ تھا اٹھارہ ارب ڈالر پہ پہنچ گیا تھا اب آپ پریشان نہ ہوں جو مہانہ کرن اکان خسارہ تھا وہ دو ارب ڈالر پہ چاہو کم ہو کر ستمبر میں ایک ارب ڈالر ہے گیا پچاس فیصد کی نمائیں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے انہوں نے کہا ہے کہ جو امپورٹ جو ہیں وہ کم کرنے جا رہے ہیں پہلے ہم نے بات کی تھی جب پوزیشن میں تھے لیکن اب حالات جو ہے بہتر ہو رہے ہیں لیکن وقت دیا جائے اور آئی ایم ایس کے پاس آخری جو ہے ہم باہر جا رہے ہیں جو کردہ لینے اس سے پاکستانی معیشت مزید بہتر ہوگی اور ان کو یہ بھی واضح کیا ہے کہ سمائے کار پریشان نہ ہوں سمائے کاری کریں اور حکومت جو ہے ملکی معیشت کو تو صحیح راہ پہ کامزن کرنے کے لئے ادامات اٹھا رہی ہیں چھیک ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہا کہ جدید ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا جائے گا شرف خان آپ کا شکریہ کراچی سے ہی خبر شامل کرتے ہیں جہاں بجلی کا ایک اور بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے شہر میں دو ماہ میں یہ چوتھا بڑا بریک ڈاؤن ہے اور اس سے ستر فیصد سے زائد علاقوں میں بجلی غائب ہے مزید بتائیں گے سوا کے نمائند فیصل خان آج جی شہر کراچی میں ایک بار پھر بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے شہر کا ستر فیصد حصہ بجلی سے محروم ہے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں صبح دس وجہ سے گیارہ وجہ سے لائٹ گئی ہوئی ہے اور ابھی کئی گھنٹے گزر چکے ابھی تک بجلی بحال نہیں ہو سکی گزشتہ دو ماہ میں یہ بجلی کا چوتھا بڑا بریک ڈاؤن ہے جو شہر کراچی کے باسیوں کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ تین سے چار گھنٹے مزید لگیں گے جس کے بعد بجلی بحال ہونا شروع ہوگی لیکن اس وقت جو ہے شہر کا ستر فیصد حصہ جو ہے بجلی سے محروم ہے اور شہریوں کو شدید مشکلات ہیں کراچی کے مختلف علاقے ہیں جہاں پر بجلی مکمل طور پر غائب ہے کورنگی ڈیفینس کریفٹن کماری جیکر بلائن یہاں کے گریڈ سٹیشنز بھی ٹرپ کیے گئے ہیں اسی پر بات کریں گے رابطہ کیا میں ترجمان کے الیکٹرک آدل مرتضی صاحب سے آدل صاحب بہت شکریہ سما کے لیے وقت نکالنے کے لیے آخر کراچی والے کب تک یہ بریک ڈاؤن کی مسئیبت کا سامنا کرتے رہیں گے کے الیکٹرک کب اپنی پیداواری صلاحیت بڑھائے گا بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا کہ آپ نے کے الیکٹرک کو اپروچ کیا اپنا موقع پیش کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹریپنگ آئی تھی نیشنل گریڈ سے پانچسو کیوئے کی ٹرانسمیشن لائنگ سے سپیائے منکتہ ہونے کے بعد آئی تھی لیکٹرک کی جانت سے اپنے آئیلن آئیلن موڈ کو جو ہے ہم نے یوز کرتے ہوئے اس کی جل سے جل جو ہے وہ بھالی کا کام شروع کر دیا اچھا کبھی ہیومیڈی کا ایشو آجتا ہے کبھی پھر ہر دوسرے دن وینٹرنس شیٹ ڈاؤن ہم دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی مسائل حل نہیں ہو رہے اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں یہ جو ٹریپنگ آئی تھی ابھی 600 to 650 میگا وارڈ جو ہماری نیشنل گریڈ سے سپیائے ہوتی ایک میجر سپیائے کا حصہ ہے جس کی میں اگر کوئی اچانک سے بیگڈاؤن ہوتا تو اس کا ایک رول آور ایفیکٹ ہے اور اندرونے سن سے بھی کچھ شہروں سے بجلی کی متاثر ہونے کی اطلاعات محصول نہیں تاہیم نیشنل گریڈ سے جو ہے وہ اس وقت بجلی جو ہے وہ معمول پر آ چکی ہے اور ہم نے بھی کافی ایریاز ہیں جیسے کہ جوہر کلیفٹن سدر کلیفٹن دھابی جی ہے سکیم تینتیس کے ایریاز ہیں وہاں پر بحال کر دی گئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیلیکٹرک نے اپنے سسٹم میں پور سرمایہ کاری بھی کی ہے جس میں 450 ملین ڈالر کا جو ٹی پی ون تھاؤزن کے پروجیکٹ ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ اندر وے ہے اور ہمارے ساتھ نئے گریڈ جو ہیں وہ ہم لگا رہے ہیں اس میں اگر آپ کو بھی آدل صاحب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ ایریاز میں بجلی بحال ہو گئی ہے کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ مکمل طور پر یہ جو ٹرپنگ والا ایشو ہے اس کو کیسے سالف کیا جائے گا اور کب تک بجلی بحال ہو جائے گی مکمل طور پر میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے اپنے ٹرانسمیشن سسٹم جو ہے اس میں کافی انینسمنٹ کی ہے چاہ سو پچاس ملین ڈالر کی انویسمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ ٹی پی ون تھاؤزن کا پروجیکٹ جو ہے وہ کیری آن کر رہے ہیں ابھی حالی میں آپ کے علم میں آیا ہو کہ سرجانی کے علاقے میں ہم نے نئے ای ایش ٹی کے ٹراورز جو ہیں وہ ایرٹ کی ہیں اور بھی دیگر جو ہمارے گریڈ سسٹم ہے اس کو انہینس کیا جا رہا ہے اور اگر آپ نے اس کی بجلی کی بحالی کے مکمل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو تقریباً سے ایک سے ڈیڈ گھنٹے میں مزید صورتحال بہتر ہو جائے گی اچھا عدل صاحب اس وقت آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کتنے فقدان کا سامنا ہے سائے صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو مامی چوتھا بڑا بریکڈاؤن ہے بات عدالت تک بھی جا رہی ہے کچھ تشویش ہوتی ہے آپ لوگوں کو بھی اس تمام صورتحال پر ہمارے ٹیمز جو ہیں وہ مختلف اس کے جو ڈیمنشنز ہیں اس کا دیفنیٹلی جو ہیں وہ جائزہ بھی لیتے ہیں اور اس کو انہینس بھی کیا جاتا ہے مینٹیننس کے حوالے سے جو گریڈ سسٹم ہے ہمارا ٹراکمیشن کا جو سسٹم ہے اس کی بالکل جو ہے وہ مینٹیننس بھی کی جاتی ہے اور جو اس کے دیفرنٹ آسپیکٹ ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے میں آپ کو یہی بتا رہا تھا کہ ابھی ہمارے جو ٹراکمیشن جو آپ کا سسٹم ہے گریڈ سسٹم ہے اس پر بھی ہم کافی تیزی سے کام کریں اور آپ کو انشاءاللہ آنے والے دلوں میں اور مزید بہتر صورتحال دیکھیں کہ آنے والے دلوں میں بہتر صورتحال نظر آئے گی تیزی سے آپ کام کر رہی ہیں آدھر مرتضی صاحب آپ کا شکریہ اور کراچی کا تاریخی میں دوبنا نئی بات نہیں اکتوبر کے پہلے ہفتے کے دوران دو مرتبہ بجلی کا بریکڈاؤن ہو چکا سندھ ہائی کورٹ نے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر کے الیکٹرک کے اکام کو نوٹسز بھی جاری کیے دن ہو یا رات لوڈ شیڈنگ ہے معمول کی بات دو اکتوبر کو بھی کے الیکٹرک نے دیا جھٹکا شہریوں کو پہنچا دھچکا رات بھر شہر تاریخی میں ڈوبا رہا ترجمان کے الیکٹرک نے جواز اپنایا تھا کہ ہوا میں نمی بڑھنے پر ایکسٹرا ہائی ٹینچن لائن سٹرپ کر گئیں چار اکتوبر کو بھی بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا شہر کا بڑا حصہ تاریخی میں ڈوبا رہا سندھ ہائی کورٹ میں بارہ اکتوبر کو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے معاملے پر سمات ہوئی تھی عدالت نے کے الیکٹرک حکام کو نوٹس جاری کر کے اکتنیس اکتوبر تک جواب دینے کا حکم دیا تھا اور صرف یہی نہیں ہے عوام کے لیے ایک اور بری خبر ہے بجلی دو سے تین روپے فی ہونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان ہے کابیناکی قتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا گیا ہے اسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے شاکیر احمد سے شاکیر بجلی فرامی کا رونا تو ہم رو ہی رہے ہیں لیکن اب بجلی مزید مہنگی بھی ہونا جا رہی ہے جی رمیز دو سے تین جلاس ایسے ہو چکے ہیں ایسی سی کے جس میں یہ معاملہ مؤخر کیا گیا تھا لیکن اب لگتا یوں ہے کہ حکومت فیصلہ کرنے جا رہی ہے پیر کے روز جلاس طلب کیا گیا ہے ایسی سی کا اور اس میں یہ فیصلہ کیا جائے گا پچاس یونٹ تک بجلی جو استعمال کرتے ہیں شاید ان کو استثناء دے لیا جائے لیکن دو سو یونٹ یا اس سے اوپر جو بجلی استعمال کرتے ہیں ان کے لیے دو روپے سے پونے چار روپے تک بجلی مہنگی ہونے کا امکان ہے ایوریج دو روپے بجلی مہنگی ہو سکتی ہے دو سو روپے کا امپیکٹ آئے گا اگر یہ ایڈیسین لے لیا گیا پیر کے روز اقتصادی رابطہ کمیٹی کے جلاس میں ٹھیک ہے پیر تک انتظار کرنا پڑے گا بریٹس کے بے شکریہ شکی پانی اندہائی قیمتی چیز بن گئی کئی دہائیوں تک ہم نے اس اہم ترین چیز کو نظرانداز کیے رکھا چیر چسٹس ساکر مصار کا وارٹرز ایمبوزیم سے خداب بولے وارٹر اہم ادارہ ہے مگر ڈیم بنانا صرف اس کا کام نہیں ڈیم بنانا پوری قوم کی ذمہ داری ہے دو ماہ میں ریلوے کے منافعے میں ایک عرب کا اضافہ ہوا وزیر برائے ریلوے شیخ رشید کا دعویٰ ریلوے ٹریکس کے قریب تمام اسکول بند کرنے کا اعلان والدین سے بچوں کو دوسرے اسکولز میں داخل کروانے کی درخواست شیخ رشید آج بھی شریف برادران پر تنقید کرنا نہ بھولے مجھے تو یہ احساس ہو رہا ہے کہ شاید نواز شریف کم چور تھا جس سے بڑا چور ہے شباز شریف اس نے زیادہ لوٹ مار کی ہے بات کریں گے کہا ہم معاملے کی الیتگی اختیار کرنے والی خواتین کو نان نفقہ ملنا چاہیے خواتین کے تحفظ کے لیے قانون سازی کی جائے سندھ ہائی کورٹ نے الیتگی کیس میں اہم ریمارکس یہ ہیں اٹرونی جنرل ایڈوکیٹ جنرل اور چیف سیکیٹری سندھ کو بھی نوٹسز جاری کر دیئے ہیں سندھ ہائی کورٹ نے شوہر کو حکم دیا ہے کہ درخواست گزار خاتون کو ماہانہ دس ہزار ادا کرے اسی پر اپریٹس حاصل کریں گے ہمارے نمائندے رفان دکھ ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں ہی موجود ہوں گے جبکہ اس کا سماجی پہلو کیا ہے آلیا ساریم صاحب ہمارے ساتھ ہوں گی جبکہ شرعی حکامات اس حوالے سے کیا ہیں مفتی زبیر سے اس کی رانمائی بھی حاصل کریں گے رفان سب سے پہلے آپ سے کیا ریمارکس دیئے گئے اور کیا حکامات دیئے گئے آج کے سماعت میں دیکھیں یہ ایک معاملہ تھا ایک خاتون تھی انہوں نے اپنی درخواست دائر کی تھی کہ چار ان کے بچے ہیں ڈیورس کے بعد ان کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ بچے میرے حوالے کے جائیں کورٹ نے پہلے تو یہ حکم دیا کہ چاروں بچے خاتون کے حوالے کے جائیں مگر خاتون کا یہ کہنا تھا کہ جس مکان میں وہ رہ رہی تھی شوہر نے وہ قرائے پہ لیا رہا دیا تھا مکان چونکہ وہ ڈیورس کے بعد اس نے وہ قرائے دینا چھوڑ دیا تھا تو عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ یہ مکان جس میں وہ رہ رہی تھی خواتین اس کے جو بھی اکومنڈیشن کے خراجات ہیں وہ شوہر ادا کرے جو سابق شوہر ہے عدالت نے اس بات پر خاصی تشویش کا ظاہر کیا ہے کہ جو طلاق یافتہ خواتین ہیں یا جو الہدگی اختیار کر لیتی ہیں اور طلاق کا کوئی کیس یا کوئی منٹیننس کا کیس عدالت میں زیر التواہ ہوتا ہے اس دوران اس خاتون کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا اس کا کوئی سہارا نہیں ہوتا اس کو ریاست کی ذمہ داری ہے کہ تحفظ فرام کرے اس کے علاوہ جو طلاق یافتہ خواتین ہیں جن کا کوئی سہارا نہیں ہے انہیں بھی تحفظ اور ان کی اکومنڈیشن ان کے نانفقہ کی ذمہ داری ریاست اٹھائے اور اس حوالے سے بقاعدہ قانون سازی کرے بلکل ارفان اور اس کا ایک سماجی پہلو بھی ہونا چاہیے آلیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آلیہ صاحبہ جب علیہدگی کے معاملات یا طلاق کے معاملات خواتین کے ساتھ پیش آتے ہیں تو شیلٹر کے لیے وہ آپ کے پاس آتی ہیں خواتین کے ساتھ وہ پہلا فیز کیا ہوتا ہے وہ کیا مشکلات ہوتی ہیں وہ کیا ان کے ساتھ ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں اور معاشی طور پر بتائیے گا وہ کتنے چالنجز ان کو پیش آتے ہیں سامنے یہ سمجھ لیجے گا کہ آپ کی گاڑی 140 کی سپیٹ پر جاری ہے اور اچانک وہ کسی کو ہٹ کرتی ہے اور اس کے بعد اس میں بیٹنے والے لوگوں کا کیا حشر ہوتا ہے بلکل وہی حال اس عورت کا ہوتا ہے جس کی زندگی کی گاڑی اچانک ایسی ایکسیڈنٹ کے بعد تباہ ہو جاتی ہے وہ عورت نہ جینے میں ہوتی ہے نہ مرنے میں ہوتی ہے عورتیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک وہ جو اپنے آپ کو فائننشلی سٹرانگ رکھتی ہیں شادی سے پہلے شادی کے بعد وہ شادی کے بعد بھی نوکری کر رہی ہوتی ہیں اور زندگی میں ان کا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے معاشرے میں ان کی کوئی پوزیشن ہوتی ہے جس سے ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے کسی بھی ایسی صورتحال میں کم سے کم ان کو یہ سکون ہوتا ہے کہ وہ عزت سے دو وقت کی روٹی کھا سکتی ہیں لیکن میں بات کروں گی ان خواتین کی جو اپنا گھر بنانے میں جیسے جس کیس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر چار بچے تھے اس عورت نے چار بچے دے کے اپنی زندگی اپنی عزت اپنی صحت اپنی سب چیزیں ان بچوں پر اس کی ٹوٹل انویسمنٹ اس عورت کی اس کا گھر اور اس کے بچے تھے اب وہ اگر سوسائیٹی میں اپنے آپ کو اس طرح سے اسٹیبیش نہیں کر پائے ان ٹرمس آف منی اور اس کے اوپر اچانک اس کو الہدی کی کوئی صورتحال کرنی پڑتی ہے تو یقین جانئے گا یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اگر اس وقت اس کو کوئی سپورٹ نہ کرے جو کہ ویسے تو ریاست کو سپورٹ کرنا چاہیے لیکن اگر ریاست سپورٹ نہ کرے اور انجیو سپورٹ نہ کرے تو یہ وہ لمحہ ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی بھی غلط لوگوں کے ہاتھ چڑ جاتی ہے اور اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر کوئی بھی غلط فیصلہ اس کی زندگی یا اس کی بچیاں یا اس کے جوان بچے اس کے پاس سے ہو زندگی بھر وہ اس چیز کو بگتتی ہے کبھی واپس نومل زندگی نہیں بزار پاتی انتہائی افسوسناک تصویر وہ بن جاتی ہے مفتی زبیر صاحب بھی ہمارے صاحب موجود ہے مفتی صاحب ایسے معاملات میں الہدگی کے دونوں فریقین پر کیا کیا ذمہ داری آئی دوتی ہے اسلام کیا کہتا ہے سوالے سے دیکھیں الہدگی کا جو مسئلہ ہے اس میں شریعت یہ دیکھتی ہے کہ کیا طلاق کی وجہ سے الہدگی ہوئی ہے یا خلا کی وجہ سے اگر طلاق اور خلا کی وجہ سے الہدگی ہوئی ہے تو عدد کے پیریڈ کے دوران میں شوہر پر نانو نفقہ واجب ہے تمام تر اخراجات شوہر کرے گا اور شرعن شوہر کو لازم کیا جاتا ہے کہ وہ بیوی کے تمام اخراجات پورے کرے اور اگر الہدگی طلاق یا خلا کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے کوئی جھگڑا ہو کر یا بغیر اجازت کے بیوی اگر شوہر کے گھر سے چلی گئی ہے تو پھر ایسی صورت میں فتوہ یہ ہے کہ شرعن شوہر پر خرچہ لازم نہیں ہوگا خرچہ اسی وقت آتا ہے جب عورت اپنے آپ کو اپنے نفس کو شوہر کے گھر میں محبوس کرے محبوس کرنے کا مطلب یہ کہ شوہر کے ساتھ رہے شوہر کے گھر پر رہے اگر وہ شوہر کے گھر پر رہتی ہے تو تو پھر نانو نفقہ آئے گا لیکن اگر جھگڑا کر کے اور بغیر اجازت شوہر کے وہ گھر سے چلی جاتی ہے تو پھر ایسی صورت میں شرعن شوہر پر نانو نفقہ نہیں آئے گا ٹھیک ہے مفتی زبیر صاحب آپ ہمارے ساتھی رہیے عرفان ایسے معاملات میں عدالتی حکامات آتے رہتے ہیں یہ ہمیں بتائیے گا کتنے فیصد کیسز ایسے ہوتے ہیں جن میں امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے اور کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قانونی پہلوں پر عمل نہیں کیا جاتا ہمارے ہاں اسلامی آئیلی قوانی رائج ہیں اس میں عام طور پر جو خلا کے کیسز خواتین دائر کرتی ہیں وہ تو عام طور پر دو تین ماہ میں نمٹ جاتے ہیں مگر جو منٹیننس کے ہیں یا پھر وہ جو جہاز لے کر لڑکی جاتی ہے اس کی واپسی کا مسئلہ ہے اس طرح کے جو دیگر مسائل ہیں منٹیننس وغیرہ کے یا پھر گارجن شپ کے جو کیسز ہوتے ہیں بچوں کی حوالگی کے یہ خاصا طویل عرصہ یہ کیسز چلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ خواتین کو ہی سفر کرنا پڑتا ہے اور وہی ان کیسز کو بھوکتی ہیں چونکہ ظاہرہ کے براہ راست متاثرہ وہی فریق ہے خاتون اس لئے ان کو زیادہ بھوکتنا پڑتا ہے تہام یہ بات مفتی زبیر صاحب کی درست ہے کہ عدد کے دوران وہ شور پر پابندی ہے کہ وہ ناننف کا برداشت کریں مگر کوٹ یہ آج اوبزرویشن دے رہی ہے سندھائی کوٹ کی اوبزرویشن ہے کہ اسلامی قوانی یا اسلامی جو ہمارے ہاں رواج ہے اس کے مطابق عورت کا تحفظ بھی ریاست کی ذمہ داری ہے جو لہٰذا بے سہارا خواتین ہیں جو طلاق عابطہ ہیں ان کی ذمہ داری ریاست اٹھائے اور اس حوالے سے باقائد ریاست کیا بات کریں تو علی صاحب آپ کو کیا لگتا ہے ریاست کس طریقے سے یہاں پر ذمہ داری اپنی پوری کر سکتی ہے اسپیشلی ان خواتین کے جن کے جانب آپ نے بھی نشان دے کی جو کہ سب انویسٹ اپنے بچوں پہ ہی کرتی ہیں میں بالکل اس بات کو سمجھتی ہوں کہ ریاست کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کیونکہ میں جو کیسز دیکھ رہی ہوتی ہوں اس میں ماں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر آتی ہے اور جب جھگڑا دو خاندانوں میں آتا ہے تو اس عورت کے اپنے والدین یا اپنے بہن بھائی کہتے ہیں کہ ان بچوں کو چھوڑ دو کیونکہ یہ باپ کی ذمہ داری ہے انہیں باپ کے پاس بھیج دو ایک ماں جو پہلے ہی ٹوڑ گئی جو وہ عورت جو شوہر سے چھوڑ گئی گھر سے چھوڑ گئی اس کے بعد پیسے کی کمی کی وجہ سے اسے اپنے بچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا تو وہ عورت ذہنی طور پر کہاں پہنچ جائے گی ایسے میں وہ لوگ جو اپنے اگر ساتھ چھوڑ دیتے کیونکہ میں شیلٹر ہوم رن کرتی ہوں تو میرے پاس وہی آتے ہیں جن کو اپنے ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یقین جانئے ان کی اتنی بری کیفیت ہوتی ہے وہ ان کے لیے وہ لمحہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی کمزور اور نازک ہوئی بھی ہوتی ہے ذہنی اعتبار سے بھی کہ اگر کوئی بیشاست ان کو کسی بھی بات پر آمادہ کرنا چاہے کسی بھی کوئی بھی راستہ دکھانا چاہے صحیح یا غلط دونوں وہ اس وقت اس کمزوری میں اس کے پیچھے چل پڑتی ہیں یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ایز اینڈویجیل اور انڈویجیل بھی کون ماں دیکھیں جب ہم اس وقت یہاں بات کر رہے ہیں تو ہم صرف عورت کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس فیملی یونٹ کی بات کر رہے ہیں اور فیملی یونٹ کی مضبطی بہت ضروری ہے جس پر آپ نے ڈسکشن کی ہے کہ ریاست کی ایسے معاملات میں اہم ذمہ داری بنتی ہے آپ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود تھیں اور عرفان الحق ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں تھے مفتی زبیر صاحب ٹیلی فن لائن پر تھے آپ تینوں کا ایسا ہم معاملے پر ڈسکشن کرنے کا شکریہ